اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل ڈیل پریکٹیکل کے دوسل سے آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہیں تو آج ہم آپ کو ورکیہ کو سفید کرنا بتائیں گے کہ کس طرح ورکیہ سفید ہوتی ہے یہ لیں جناب ہم نے لے لی یہ برکیہ ہے اچھے والی برکیہ آپ بھی لے لیں یہ اس کا وزن ہو گیا جناب اٹھالیس گرام تو یہ دیکھ لیں یہ برکیہ ہے جی اس کو ذرا گور سے دیکھ لیں یہ برکیہ ہے یہ جناب ہم نے ایک ہانڈی لی روگنی پہلے اس کو ہلکی سی ہم نے مٹی لگا لی ہے تو یہ جناب بلکل نہیں ہوا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس ایک دابو ہے اس کو ہم نے دو دن جو ہے نا وہ بڑی آگ دی تھی تو یہ جناب ایک دابو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو کمنٹ میں جو دوس پوچھنا چاہے یا اپنا وہ گیس لگانا چاہے تو وہ لگا لے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ کونسا دابو ہے یہ جناب شروع کر دیا جی ہم نے ہم ایسا کریں گے کہ آدھا دابو جو ہے نا وہ نیچے ڈالیں گے پھر اس کو اوپر برکیا رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا باقی دابو ڈال کے اس کو نرم نرم ہاتھوں اس کے ساتھ دبا کے تو پھر ہم اس کو پکائیں گے یہ آپ دیکھتے جائیں آپ اس ویڈیو جو ہے نا وہ مکمل دیکھیں یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی ویڈیو کیونکہ ہم جو بھی چیز آپ کے لئے لیکھی آتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کی خدمت میں مکمل جو ہمارا پریکٹیکل ہو وہی آپ سے پیش کیا جائے تو اس کو آپ اچھے سے تھوڑا تھوڑا دبا لیں تو اس سے پہلے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور آل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہ آسانی اور جو ہے نا سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں یہ جنہ آپ دیکھیں یہ ہم نے آدھا دابو جو ہے وہ نیچے ڈال دی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے دبا لیں بعض دفعہ اس میں نا جب آپ کی ورکیاں بن جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ اس میں نا مکس ہو جاتی ہے یہ دابو کے ساتھ تو ہر کوئی مسئلہ اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سے دبا لیں یہ جناب دیکھ لیں اس کو اچھی طرح سے خوب دبائیں یہ ہے جناب آپ اس کو گور سے دیکھیں آپ اس کو سکپ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے پل پل جو ہے نا یہ آپ کے لیے قیمتی ہے آپ دیکھیں اس کا مکمل پریکٹیکل کیس کو ہم کس طرح اس کے اوپر ہم ورکیاں رکھتے ہیں اور ہم اس کو کس طرح پکاتے ہیں یہ آپ دیکھتے جائیں تو اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور بہت سے دوستوں کی کا یہ سوال تھا کہ آپ اپنا ورس اپ نمبر بتائیں تو انشاءاللہ جی جلد آپ کو اپنا ورس اپ نمبر بھی دیا جائے گا یہ دیکھیں یہ یہ آپ سینٹر میں اس طرح رونی ہانڈی کے سینٹر میں دابو کو اوپر آپ اس طرح سے یہ ورکیاں اپنی رکھ لیں یہ ہمارے پاس فورٹی ایٹ گرام ورکیاں ہے یہ دیکھ لیں اب ہم ایسا کریں گے اس کے اوپر دابو ڈالیں گے دوبارہ یہ آپ دابو کے مطالق اپنا گیس لگائیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کون سا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے کوئی بھی چیز چھپائیں گے نہیں آپ کو انشاءاللہ کمنٹ میں بتا دوں گا کہ یہ دابو کس چیز کیا ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے یہ بہت ہی آسان دابو ہے مشکل نہیں ہے یہ دیکھ لیں جناب یہ اس میں سے جو ورکیاں انشاءاللہ نکلے گی وہ اوراکی بھی کام کرے گی اور وہ پشاکی بھی ہوگی یہ دیکھیں جناب اس طرح کا آپ کو کوئی بھی جو ہے نا وہ پریکٹیکل اس طرح لفظ بلفظ جو ہے نا وہ نہیں کر کے دے گا اور ہم جو انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نا یہ انشاءاللہ مکمل ہوگا اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ کمی کتائی کی گنجائش نہیں بعض دفعہ اگر آپ سے کرنے میں کچھ گلتی ہو جائے تو اس میں آپ ہمیں مت کو سیئے گا لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو یہ مکمل کر کے دکھاتے ہیں اس لیے تاکہ جو دوست ہیں ان کو اس کا طریقہ کا بھی پتا چل جائے اور یہ دیکھ لیں یہ چیزیں کس طرح سے بنتی ہیں اگر آپ کا کوئی نسخہ ہو آپ کے پاس آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو بنا نہیں سکتے تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں ہم انشاءاللہ وہ نسخہ بنا کے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور آپ کے نام سے وہ نسخہ جو ہے نا وہ اس کا جو بھی ریزلٹ ہوا وہ آپ کے نام کے ساتھ شیئر کیا جائے گا وہ ویڈیو آپ کے نام ہوگی تو آپ اس کو اچھی طرح سے اوپر سے دبا لیں ورکیہ ہم نے رکھ لی اور رکھنے کے بعد باقی دابو اس کے اوپر ڈال کے تو اس کو اچھے سے دبائیں گے یہ سائریں اس کی جو ہے نا یہ آپ اچھی طرح سے دبا لیں بعض دفعہ ادھر سے نا یہ اڑنے کا حطرہ ہوتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے دبائیں اور ایک اور ہم آپ کو بات بتا دوں کہ جس دابو میں آپ کی ورکیہ سفید ہوتی ہے تو اسی میں آپ کی شنگرف بھی بن جاتی ہے بس بنانے کا طریقہ ہو اس کو آپ اچھی طرح سے دبائیں اور ابھی تک وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو آپ جناب اس کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اگر آپ نے کوئی ہم سے سوال پوچھنا ہے یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا جہاں اب ہم اس کے اوپر مزید دابو جوابو ڈال کے تو پھر اس کو یہ آہستہ آہستہ پہلے دبائیں گے یہ دیکھتے جائیں یہ آپ نے نا پوری ویڈیو مکمل دیکھتی ہیں کیونکہ بس اسی میں راز ہے یہ ہاتھ کے کرنے میں ہی راز ہوتا ہے یہ دیکھ لیں ہم نے مزید اس کے اوپر دابو جوابو ڈال دیا اور آپ دابو جاں نا وہ دو کلو لیں ایک کلو لیں تین کلو لیں پانچ کلو لیں اس میں کوئی ممانت جو ہے وہ نہیں ہے آپ اپنی مردی کے مطابق آپ اپنی حصیت کے مطابق یہ دابو بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں پھر سے بتاتا چلوں کہ جو نسخہ ہوتا ہے نا وہ انشاءاللہ ہوتا ہے آپ بنائیں میں بناؤں چھوٹا بنائیں یا بڑا وہ نسخہ بنتا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کے لئے مزید آگے بھی بہت اچھی اچھی ویڈیوز اور پریکٹیکل نسخہ آپ کے لئے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ نے اس طرح کبھی یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ مکمل جو ہے نا وہ ایک ہی ویڈیو میں مکمل آپ نے پریکٹیکل جو ہے نا وہ نہیں دیکھا ہوگا تو ویڈیو ہیر لمبی تو ہوگی لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نا آپ دوستوں کے لئے جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوگی یہ دیکھ لیں جناب ہم اس کو کس طرح دبا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھیں اس کس طرح جو ہے نا یہ دباتے ہیں آپ اس کو گوھر سے دیکھیں یہی بس اس کا راز ہے اصل جو راز ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح پیہ کرنا ہے ہم نے اس کو کس طرح آگ دینی ہے تو یہ دابو جو ہمارا یہ ہم نے کپر چاند کیا ہوا ہے لیکن بعد دفعہ اس میں کوئی چیز اگر پھر دوبارہ سے چامر ہو جو ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں یہ اس طرح کا دابو ہے کہ یہ مثل غبار ہے جس طرح غبار اڑتا ہے تو اس طرح کا یہ دابو ہے یہ دیکھیں ہاتھ میں بھی کس طرح لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ بالکل پاورڈر کی طرح جو ہے نا یہ پیسہ ہے یہ بریق ہے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ جناب ہم نے اس کو آگے اوپر چڑھا دیا اب ہم اس کو بارہ گھنٹے تک جو ہے نا وہ پہلے بالکل نرم دو چو بھی آگ دیں گے بالکل نرم یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کو پکایا چالیس گھنٹے یہ ہم اب اس کو نکالیں گے یہ شارٹ کر رہا ہوں جی ویڈیو آپ کے لیے کہ پہلے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے ہم نے اس کو چالیس گھنٹے تک پکایا ہے لیکن یہ آپ کا چھتیس گھنٹہ چوبیس گھنٹہ میں بھی ہو جاتا ہے بس یہ آپ کے کرنے کے اوپر منصر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس میں سے ورکیا کس کلر میں نکلتی ہے بعض دفعہ اس میں سے یکوتی بھی نکل سکتی ہے تو اس میں جو ہے نا آپ کی سفید بھی نکل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی آگ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپینڈ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے آگ دی ہے تو انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے نکالتے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ یہ کس طرح کی نکلتی ہے ورکیا تو پھر ہم بعد میں اس کے اس کے ساتھ آگے بھی کچھ عمل کریں گے اس ورکیا کے ساتھ تو لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح نکلتی ہے تو یہ ہم اوپر سے اس کو نا پہلے ہٹائیں گے اچھے سے آپ نے اس کو بڑی اتیات کے ساتھ جو ہے نا وہ نکالنا ہے میں تو خائر ہے ایک آج سے موبائل پکڑا ہوا ہے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دوستوں کے لیے اور دوسرے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کو آپ نکالنا ہے یہ انشاءاللہ آپ کی ورکیاں جو نا یہاں سے باوزن ملتی ہے اور بعض دفعہ یہ یکوتی رنگ میں ہوتی اور بعض دفعہ جو وہ سفید رنگ میں آ جاتی ہے یہ آپ کی آگ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ ہے کہ ہر جو کام ہے نا وہ اس میں آگ کا بڑا آپ کو دیان رکھنا چاہیے بڑا آپ کو حیال رکھنا چاہیے آگ ٹھیک ہے نا زیادہ تیز ہو نا زیادہ ہلکی ہو ایک برابر جو ہے وہ مناسب ٹمپریچر ہو تو یہ آپ دوست جب بھی کیمیا کے مطلق کوئی کام کریں یا حکمت سے مطلق کوئی بھی کریں تو یہ آپ جو انہیں یہ مربانی کریں کہ آگ کے اوپر آپ اپنا جنوہ ہاتھ ٹکائیں اور آگ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے اور اس میں سے جو آپ کی ابھی جو برکیاں نکلے گئے انشاءاللہ وہ آپ کی اکثیری ہوگی چاہے وہ یکوتی رنگ میں نکلے یا آپ کی سفید رنگ میں نکلے ابھی دیکھتے ہیں ہم بھی یہ کس طرح کی نکلتی ہے آپ کو دوستوں کے سامنے اس کو جو نکال رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو یہ یاد رکھیں آپ اس کو چوبیس گھنٹہ چھتیس گھنٹہ یا چاریس گھنٹہ تک آپ اس کو پکا سکتے ہیں اور پہلے آپ نے اس کو بارہ گھنٹہ بالکل نرم آگ کے اوپر پکانا ہے پھر آپ نے اس کی آگ تھوڑی سی بڑھا دینی ہے تو یہ دیکھتے ہیں جی یہ کس رنگ میں نکلتی ہے جی انشاءاللہ اللہ حیر کرے یہ ہے جی یہ سفید رنگ میں اللہ کے فضل و کرم سے نکلی ہے جی یہ دیکھ لیں جناب اب انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں یہ بعض دفعہ اتنی اس طرح کی ملائم اور یہ کشتہ ہو گئی ہے کہ یہ ہاتھ سے بڑی مشکل سے اٹھائی جاتی ہے بہت مشکل سے اس کو اٹھانا پڑتا ہے یہ ہاتھ سے بر جاتی ہے پس جاتی ہے یہ ہے جناب ورکیہ تو آپ اس کو نا چوبیس گھنٹہ پکائیں میں نے تو ہیر اس کو چالیس گھنٹہ پکایا تو یہ دیکھ لیں کس طرح آپ کی ورکیہ جو ہے یہ نکلی ہے ابھی باقی بھی ہم انشاءاللہ اس کو نکالیں گے تو آپ اپنے دماغ کے مطابق اس دابو کے مطلق جو ہے نا یہ آپ گیس کریں کہ یہ دابو کیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو کمنٹ میں جو ہے نا یہ ضرور بتاؤں گا یا آپ سے میں کوئی بھی چیز چھپاتا نہیں ہے یہ جناب ورکیہ ہماری یہ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے کس طرح حوبصورت اور سفید نکلی ہے تو اس میں بعد دفعہ آپ کی ڈلیاں جنب وہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں تو آپ اس کے اتحاد سے نکال لیں اور بعد میں آپ اس سے جو حاک لگی ہو وہ آپ حاک کو الگ کر لیں اس کے ساتھ جو آپ کی حاک وغیرہ لگ جائے تو آپ اس کو جو نا وہ الگ کر لیں یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں بہت پیاری جناب برکیہ ہے اور یہ آپ کی اکثیری برکیہ ہے دنیا اس کو دونتی ہے کہ کوئی ایسی برکیہ ہو جو سفید ہو اور قائم النار ہو یہ آپ کی قائم النار بھی ہے باوزن بھی ہے اور سفید بھی ہے اور یہ ہراکی بھی ہے اور پشاکی بھی ہے یہ وطبا اور بہت سارے جو امراض ہیں فالتہ کی یہ کام کرتی ہے تو آگے آپ کی مرضی آپ اس کو کس کام میں لیتے ہیں یا آپ اسے کیا کام لیتے ہیں تو مجھے مجھے بھی رانمائی کریں کہ اسے کون سا کام لینا چاہیے یہ جناب دیکھ لیں سر تو آپ کوئی بھی جو کام کریں وہ آپ بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ کریں سبر سے کام کریں یہ کیمیا میں جتنا آپ میٹھا پھل چاہتے ہیں اتنا آپ سبر سے کام لیں یہ دیکھیں جی تو بعد میں ہم اس کو نا اچھی طرح سے صاف کر کے اس کو اوپر جو کچھ دابو غیرہ لگا ہوگا تو ہم اس کو جو نا وہ پھر حلق کر لیں گو اور اپنی انشاءاللہ ورکیہ جو وہ سنبھال کے رکھ لیں گے اور یہ ورکیہ پھر ہم شورے کو اوپر ماریں گے پھر دیکھیں گے اس کا کیا عرض الٹاتا ہے اور آپ اس کے جو مزید کام ہے تو وہ آپ بھی مربانی فرمائیں تو ہمیں اس کے ہم اس کو کس طرح استعمال کریں اور اس کو کن کاموں میں استعمال کریں یہ بھی آپ ہمیں جناب بتا سکتے ہیں تو آپ کی بڑی مربانی ہوگی تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کے لیے جو نا وہ مزید مکمل پریکٹیکل جو ہوں گے وہ آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے رہیں گے تو یہ دیکھ لیں جناب آپ تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو باقی دابو ہے اگر ہمیں دابو کو سنبھال کر رکھیں گے اور اپنی جو ورکیہ ہمارے پاس وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کس طرح نکلی ہے یہ آپ دیکھیں یہ یا جی ہماری برکیہ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ